السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج بہتاریخ اکیس چار دوہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ادعو والدواء میں دعا سے متعلق کچھ اہم آداب کے تعلق سے گفتگو جاری ہے آج کے اس درس میں جو عبارت پڑھی گئی ہے مولف رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں میں سے اسم آدم کے تعلق سے کچھ گفتگو فرمائی ہے پچھلے چند دروس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی حضور میں انسان جب اپنی باتیں رکھتا ہے اور اس سے متعلقہ شروط اور آداب کا خیال کرتا ہے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور دعا کی قبولیت کے امکان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اگر اس بات کا بھی احتمام ہو جائے جن کلمات کے ساتھ میں بندہ دعا کر رہا ہے یہ وہ پیارے کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے جاری ہوئے ہیں مزید اضافہ اور امکان میں مزید قوت تب پیدا ہوتی ہے جب یہ معاملہ سامنے آئے کہ اللہ رب العالمین کے اسماءِ حسنہ اور صفاتِ علیہ پر مشتمل ہیں خاص طور سے اللہ رب العالمین کا اسمِ عظیم ان کلمات کے اندر داخل اور شامل ہے اور ان کے واسطے سے بندہ رب کریم سے دعائیں کر رہا ہے اگر یہ صورتِ حال ہو تو یقیناً اس دعا کی اہمیت اس دعا کا مقام رب کریم کے یہاں مزید دوچند ہو جاتی ہے اس سے پہلے کی اس میں اعظم سے متعلق مولد کی ان اہم اور مفید باتوں کو سامنے لائیں ایک بات کا تذکرہ یہاں سرسری طور پر میں مناسب خیال کرتا ہوں جن کی طرف مولد نے یہاں اشارہ نہیں کیا ہے اگر سرسری طور پر ان کی طرف اشارہ ہو جائے تو گفتگو میں جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے مزید قوت پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ پچھلے گفتگو میں آداب سے متعلق بہت ساری باتیں مولد رحمہ اللہ کی عبارت کے اندر آ چکی ہیں جس میں گفتگو کرنے والے کے دعا کرنے والے کے اندر کیا صفات پائی جائیں اس کی حالت کیسی ہو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اس کے اندر کا شعور کیسا ہو یہ شعور اور بندے کی یہ عظیم حالت جو رب کریم دیکھنا چاہتا ہے مولد رحمہ اللہ نے بڑی خوبی کے ساتھ عظیم ترین صفات کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ باتیں دعا کرنے والے بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقیناً وہ دعا دیگر اور دعاوں کے بنصفت کافی اہمیت کی حمل ہوتی ہے وہی مولف نے ایک بات کی طرف اور اشارہ دیا جہاں دعا کرنے والے کے اندر ان صفات کا پائی جانا کتنا اہم ہے وہی دوسری بات کی طرف یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر ایسے وقت میں دعا کی جائے جو کی قبولیت کی اوقات ہوں تو اس دعا کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس تعلق سے بھی باتیں کافی تفصیل سے سامنے آ چکی ہیں وہ بات جو یہاں نہیں ذکر جس کی طرف اشارہ یہاں نہیں آ سکا وہ ہے جگہ کے تعلق سے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو جہاں اس بات کا احتمام وہ کرے کہ اس کے اندر آداب کیسے ہوں اس کے اپنے صفات کیسے ہوں کس حالت میں کیسے رب کریم سے جڑے اور متوجہ ہو اپنی باتیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرے اور کن اوقات میں اپنی باتوں کو رکھے جہاں ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے اور بہت بنیادی ہیں وہیں اس بات کی طرف بھی احتمام پایا جانا چاہیے اور وہ یہ کہ کس جگہ ہمیں اس طرح کی باتیں اور دعائیں بندہ رب کریم کی بارگاہ ہمیں پیش کرے کیا دنیا کی ساری جگہیں ایک جیسی ہیں کہ جہاں سے بھی وہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے دعائیں کرے گڑ گڑائے روئے اپنی باتوں کو اس کے حضور پیش کرے ایک جیسی اہمیت رکھتی ہے یا جگہوں اور جگہوں میں فرق ہے جیسے کی اوقات کی اندر فرق ہے کہ سارے اوقات ایک درجے نہیں ہیں ایک جیسے نہیں ہیں اور پچھلی گفتگو سے یہ سب باتیں واضح ہو چکی ہیں وہی یہ بھی ہم مان کر کے چلتے ہیں کہ ساری جگہیں دنیا کے اندر کی ایک جیسی نہیں ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اور جگہوں سے مختلف ہیں اور ان میں خاص طور سے حرمین الشریفین مکہ اور مدینہ کی جو سرزمین ہے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا بنایا ہے حرم کچھ مخصوص جگہ ہے مخصوص علاقہ ہے جس کے تعلق سے احادیث موجود ہیں اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس دائرے کی اندر کا جو کی جو آبادی ہے یا اس کے اندر کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ حرم کے دائرے میں ہیں اور جو اس دائرے کے باہر ہیں وہ حل میں ہیں یعنی عام جگہوں کی طرح سے مکہ مکرمہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا اور مدینہ طیبہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا یہ دونوں حرم ہیں دو حرم والی جگہ نہیں کہا جاتا مسجد چاہے وہ مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو صرف اس کو حرم نہیں کہتے بلکہ حرم کا دائرہ اس سے کہیں کشاتا ہے اس سے مدینہ کے بارے ابنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بین عیر الہ ثور ما بین عیر الہ ثور ثور ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جبل وحود کے پیچھے جبل وحود جو مسجد نبوی سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر جانے بے شمال واقع ہے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر اس کے جشت پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کا نام ہے ثور حرم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے شمال اور جنوب میں تو شمال سے وہاں آغاز ہوا اور مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بات جسے ذل حلیفہ کہا جاتا ہے اور آج کی زبان میں ابیار علی وہاں سے کچھ اور آگے تھوڑے سے فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے عیر کہا جاتا ہے اور جو دوری پہ ہے مکہ کی جانب گویا کہ اس درمیان جو آبادی ہے جو جگہ ہے یہ حرم ہے تو ایسا نہیں کہ مسجد کا جو دائرہ ہے جتنی دور میں مسجد ہے صرف وہی حرم ہے بلکہ یہ پوری سرزمین ایسے ہی مشرق اور مغرب کا بھی دائرہ متعین ہے اور مکہ مکرمہ کا بھی اسی طور پر متعین ہے اللہ جزا خیر دے حکومتوں کو کہ انہوں نے باؤنڈری کے ذریعے سے اور دیوار کی باؤنڈری کے ذریعے سے چاروں طرف مکہ میں بھی اور مدینہ کے اندر بھی ان حدود کو متعین کر دیا ہے واضح دور پر جو شخص بھی چل کر کے دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ سکتا ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ ساری زمین ایک جیسی نہیں ہرم کے اندر ادا کی جانے والی عبادتیں ہرم کے باہر کی ادا کی گئی عبادتوں سے بہتر ہیں اس لئے لیے بیقریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ امرہ کی ہے تھے اور کفار نے راستے میں آپ حرم شروع ہوتا وہاں نماز کی ادائیگی کے کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہرم کے اندر کی جو صلات ہے جو مہم ذیلت مکمل حج عبادت اور عظیم ترین عبادت عبادت حج کی عبادت یہ عظیم ترین یہ اہمیت کی حمل ہے یہاں تک کہ وہ حج کے کاموں سے فارغ ہو جائے اس پورے کام میں آٹھ تاریخ اور تیرہ تاریخ تک یہ پورے ایامیں جو حج ہے حج کے اعمال ان ایام میں ان دنوں کے اندر جو ادا کی جاتے ہیں آٹھ کی صبح سے شروع ہو کر تیرہ کی شام تک اس بیش میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے جگہوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کا احتمام فرمایا کیا ہیں یہ چھے جگہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں کی قبولیت کی فکر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور نمونہ اپنانا ہے جب ہم حج جیسی عظیم سعادت سے ہم کنار ہوں تو ہمیں ان کا خاص خیال کرنا ہوگا کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اس کا احتمام نہیں کیا بلکہ اس کی عظیم اہمیت کے پیش نظر آپ نے اس کا احتمام کیا عام دعایں ایسے نہیں پڑھی بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے دعایں مانگیں کافی دیر دیر تک لمبی دعایں آپ نے فرمائی یہ چھے جگہیں کون کون سی ہے نمبر ایک صفہ پہاڑی پر جب صحیح کرنے کے لیے حاجی کہاں جاتا ہے صفہ پہاڑی پر چڑھتا ہے اور صفہ پہاڑی پر چڑھ جانے کے بعد ٹبلہ کی طرف یعنی جو خانے کعبہ ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنا مو خانے کعبہ کی طرف کرتا ہے بعض جگہوں سے خانے کعبہ کی شکل نظر آتی ہے اور اکثر جگہوں سے نظر نہیں آتی ہے تو ایسے میں وہ کیا کرتا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں کہ وہاں کچھ اذکار ہیں وہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کچھ دعائیں کچھ اذکار اور اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں پہاڑی پر تین اور لمبی لمبی دعائیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں صفہ پہاڑی پر جو کام آپ نے صفہ پہاڑی پر کی تھی جب مروہ پہاڑی پر صحی کرتے ہوئے پہنچے وہاں بھی اور خوب لمبی دعا اپنے فرمائی ہیں اور ہر بار جسے سات چکر لگانے ہیں صحی کے تو ساتوں چکروں میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمائی ہیں یعنی کی ایک بار کر لیا اور کام پورا ہو گیا ہر چکر کے اندر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص احتمام فرماتے رہے یہ بڑی عظیم جگہ ہے جس میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا اور ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے تیسری جگہ کون سی تاریخ ہے مینہ سے نکل کر میدانِ عرفات کی طرف جانا نو تاریخ آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر آٹھ کی صبح میں مینہ کی طرح روانہ ہوتے ہیں اور مینہ میں آٹھ تاریخ کی زہر اثر مغرب احشاء مینہ میں پڑھتے ہیں اور نو تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات یہ نو تاریخ اس نو تاریخ کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں پہنچے عرفات کے میدان میں جب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو زوال سے پہلے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے آپ پہنچے تھے یعنی ابھی زہر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا آپ نے خطبہ دیا ازان دی گئی تو خطبہ جو آپ نے دیا یہ خطبہ زوال سے پہلے شروع ہو کر اور زوال ہوتے ہوئی ازان دی گئی پھر اقامت ہوئی دو رکعت آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ان سب چیزوں سے زہر اور اثر کی نماز بھی ہو گئی جماع تقدیم کے ساتھ دو دو رکعت عرفات کے میدان میں اور وہاں پر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اور سورج کے غروب ہونے تک کا یہ جو وقت ہے یہ آپ نے لوگوں کو اپنے رب اور اپنے مولا اپنے پیدا کرنے والے کیلئے خاص کر دیا کہ رب کریم سے دعا کی جائے اور اس جگہ کی دعا اللہ رب العالمین کو بہت پیاری ہے اللہ کو بہت عزیز بندے کی وہ دعائیں جو اس میدان کے اندر کرتا ہے عرفات جیسے عظیم الشان میدان کے اندر اور اسی لئے اس روز اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا ہے آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس قصد کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے شیطان مہائیوہ اور عرفات کے میدان کے سارے کے سارے لوگ رب کریم سے لو لگانے کے لئے فارغ ہوتے ہیں مکمل دور پر کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ رکاوٹ ڈالنے کے لئے باقی ہو اس لئے پوری خوشو اور خضو کے ساتھ پوری احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور اور اس کی بارگاہ ہمیں اپنی ندا اپنی آواز اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھلند کیا اور خوب دعائیں انہوں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے رب کریم سے آپ نے خوب دعائیں فرمائیں تو اس کا احتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان نمونہ ہے جو اس مبارک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا اور یہ سب سے عظیم چیز ہے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو بندے کو وہاں پر کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اس کام سے فراغت کے بعد جب سارے کے سارے لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں رات مزدلفہ ہی میں گزرنی ہے مغرب اشاء کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہے اور مزدلفہ کے مقام میں پہنچ جانے کے بعد نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کو آرام کرنا ہے سو جانا ہے اور فجر کو اولے وقت میں پڑھنی ہے نساء کے عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے وہاں فجر کی نماز ایسے اول وقت میں پڑھی کہ آپ اتنے اول وقت میں نہیں پڑھا کرتے تھے اس قدر آپ نے فجر کو اول ترین وقت کے اندر پڑھنے کی آپ نے کوشش فرمائی نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاعر حرام جو مزدلفہ ہی کا قصہ ہے مشاعر حرام میں کھڑے ہو کر کے آپ نے خوب لمبی دعا فرمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے اور کہا وَقَفْتُهَا هُنَا عرفہ کے بارے میں بھی کہا مزدلفہ کے بارے بھی عرفہ کے بارے میں کہا وَعَرَفَتُكُلُّهَا مَوْقِفُ میں یہاں میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پورا عرفہ یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے مزدلفہ کے بارے میں صبح کے وقت میں آپ نے کہا وَقَفْتُهَا هُنَا وَمُزْذَلِفَتُكُلُّهَا مَوْقِفُ میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور مزدلفے کی جو کشادگی ہے کہیں بھی حاجی اگر موجود ہے تو وہاں پہ وقوف کرتے ہوئے ربِ کریم سے دعا اور مناجات کریں یہ سلسلہ جاری رکھا فجر کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہے گا کافی عرصے تک اس سلسلے کو حاجی خائم رکھتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتنی جگہ ہوگئے چار 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 ہوگئے نمبر ایک صفحہ پاڑی پر نمبر دو مروہ پاڑی پر نمبر تین آرفہ کے میدان نمبر چار مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز کے بات اس لئے کہ مزدلفہ کے میدان میں رات ہی میں وہ پہنچا ہے لیکن کس وقت فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا تو جتنا بھی چاہے کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چیز کا خاص احتمام فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ چار جگہیں ہوئی پانچوی جگہ جیارہ تاریخ ذلحجہ کی بارہ تاریخ تیارہ تاریخ ان تین تاریخوں کو یاد رکھیں گیارہ ذلحجہ بارہ ذلحجہ اور تیرا ذلحجہ ان تینوں دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارنے کیلئے جمرات کو کنکری مارنے کیلئے جمرات کو لوگ شیطان کہتے ہیں اور اس نام کا اتنا ریاکشن لوگوں کے ذہن و دماغ پر رہتا ہے کہ پورے پوری قوت کے ساتھ اس کے ساتھ شیطان ہی جیسا معاملہ کرتے ہیں اور جو معاملہ ان کی طرف سے ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے شاید شیطان بھی خوش ہو کہ وہ اسے شیطان سمجھ رہے ہیں جو عبادت کی جگہ ہے یہ عبادت کے طور پر مشروع ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے مار مار کر کے ہم زندہ نہیں جانے دیں گے سلامت نہیں رکھیں آج اس کی بھرکس نکال کر کے چھوڑیں گے اس طرح کے تصورات اس نام سے جو شیطان کا نام ہے جمرات کو شیطان سے تعبیر کر کے اور اسی تصور کے ساتھ جا کر کے کنکری مارتے ہیں ایک عبادت ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما جعل الطواف بالویت وسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لئقامت ذکر اللہ رب کریم کے گھر کا طواف صفا ومروہ کے درمیان کی سیع اور جمرات کو کنکری مارنا اس لئے مشروع ہے تاکہ اللہ کی ذکر کو قائم رکھا جائے اللہ رب العالمین کی ذکر کو قائم رکھ سکے اس لئے ان سب چیزوں کو مشروع کیا گیا ہے تو یہ سب عبادت ہے اس کا نام جمرہ ہے جمرات اس کی جمع ہے تو وہی نام اس کا باقی رہنے دیں اس کا نام شیطان ذہن میں نال ہے تاکہ ہمارا موقف عبادت سے کسی اور طرف چلا جائے اور ہمارے عمال یوں ہی اکارت چلے جائے خیر تو ان تین تاریخوں میں کون کون سی تاریخ گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ اور تیرہ ذلہجہ دس ذلہجہ کا منہ نام نہیں لیا دس ذلہجہ کوئی کنکری مار نہیں لیکن دس ذلہجہ کا منہ نام نہیں لیا اس لئے دس ذلہجہ کوئی نہ سنجھا کہ میں غلطی سے میں بھول گیا اس کا نام لینا تو گیارہ بارہ اور تیرہ ان تین تاریخوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہوں پر ہاتھ اٹھا کر کے خوب دعائیں فرمائی ہیں وہاں کتنی جمرات ہیں کل تین جمرات ہیں پہلے جمرے کا نام ہے جمرت الدنیا چھوٹا جمرہ یا جمر الجمرت السوارا چھوٹا جمرہ اور دوسری جمرے کا نام ہے الجمرت الوستوہ بیش کا جمرہ اور تیسری جمرے کا نام ہے جمرت العقبہ سب سے بڑا جمرہ تو یہ ترتیب سے تین جمرات ہیں سب سے چھوٹا پھر بیش چھوٹا پھر سب سے بڑا یہ تین جمرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جمرات پر ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر آپ نے خوب لمبی دعائیں کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایکیس جمرے کے بعد چھوٹے جمرے کے بعد پہلا جمرہ پہلے نمبر کے جو جمرہ جمرت السغرہ اور وہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والے جمرے کے ساتھ کیا جمرت الوستوہ وہاں بھی ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے آپ نے دیر تک دعا فرمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے اٹھایا کل کتنے ہو گئے یہ کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں فرمائی گویا کہ اس کے بعد جو تیسرا جمرہ ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی ہے جو سب سے بڑا جمرہ ہے نہ تو دستاریخ کو دعا کی نہ گیارہ کو نہ بارہ کو نہ تیرہ کو اس جمرے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی تو یہ کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کا خاص احتمام کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کیا ہے دعا کرنے والا بندہ حج جیسے عظیم الشان فریضے کو ادا کرتے ہوئے دعائیں کرتا ہے یقیناً وہ دعاوں سے اس عظیم عبادت کو آباد کرے اور ان خاص اوقات میں اور ان خاص جگہوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں خوب خوب اس کا احتمام کریں اسے یہ شعور لے کر کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے آپ کا پیارا طریقہ ہے ہم عبادت کے لئے آئے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی ترین شکل عبادت کی جو ذکر فرمائی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا ہے اس سے بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا اس لئے ان جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ تو دعائیں کرے اور دعائیں کرتے بھی تھکے نہیں دن دنیا کی بھلائی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کی نفع اور بھلائی اور خیر کیلئے وہ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر خاص اس بات کا احتمام کیا ہے تو یہ ہے جو سرسری توفر میں چاہے رہا تھا کہ جگہوں کے تعلق سے اس کا تذکرہ ہو جائے کہ ان خاص جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا ہے دعاؤں کا تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نمونے جو جگہوں کے تعلق سے سرسری طور پر میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور لمبی دعائیں آپ نے فرمائی ہے لمبی دعائیں آپ نے کی تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوے اور نمونے پر چلتے ہوئے اس کا احتمام کرنا چاہیے آئیے اس سرسری سے اشارے کے بعد جو جگہوں سے متعلق تھا آئیے ان دعاؤں سے متعلق جن کا تذکرہ مولف نے یہاں کیا ہے خاص دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک پر جاری ہوئیں جن کی بڑی اہمیت اور اہمیت میں سے ایک اس کا مقام یہ ہے کہ یہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا اسم آدم لے ہوئے ہیں یعنی ان مبارک دعاؤں کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسم آدم جو رب کریم کا اسم آدم ہے وہ ان دعاؤں کے اندر موجود ہے ایسا اسم آدم کہ جس کے واسطے سے اگر رب کریم سے دعائیں کی جائیں تو اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا انہیں قبول کر لیتا ہے اور جب کوئی چیز مانگتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین بندے کی اس مانگ کو پوری فرماتا ہے اسے آتا کرتا ہے آئیے ذرا دیکھیں مولف نے یہاں جو ذکر کی ہے روایتیں تین روایتیں آج پڑھ ہی گئی ہیں انہیں تین روایتوں کے تعلق سے اور یہاں پر یہ بات میں ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ہر وہ چیز سکھاتے تھے ہر وہ چیز صحابہ اکرام کو سکھاتے کہ جو چیزیں لوگوں کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی ہوں ہر وہ چیز جو بندے کو رب سے قریب کرنے والی ہوں جہنم سے دور کرنے والی ہوں نجات دینے والی ہوں ہر طرح کی نعمتوں کی برکھا برسانے کا سبب بن نہیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بڑے احتمام سے سکھاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو چند روایتیں ابھی پیش کی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی بہت ساری روایتیں ہیں ان روایتوں میں قدر مشترک جن چیزوں کا تذکرہ ملنا ہے اسمِ آزم کا تذکرہ ملنا ہے اسمِ آزم اسمِ آزم کیا مطلب ہے اسمِ آزم کا اس سے پہلے کیوں ہم لوگ وہ پڑھیں اس اسمِ آزم اسمِ آزم کا مطلب ہے اقدس اللہ رب العالمین کے جو اسمِ آزم ہے یعنی اقدس ہیں اقدس یعنی پاکیزہ ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک ہیں ساف ستھرے ہیں اقدس اور الشرف ہیں اقدس بھی ہیں اور اللہ رب العالمین کے سارے ہی اسمہ یہ جلال و کمال اور ہر طرح کے خوبیوں سے اعلیٰ درجے کی خوبیوں سے متصف ہیں رب کریم کے جتنے بھی نام ہیں وللہ الاسمہ الحسنہ رب کریم نے خود ہی ان کی صفت بیان کی ہے کہ جتنے بھی نامן participate وہ سارے کی سارے نام ہی حسنہ کے وسط سے متصف ہیں یعنی بہترین خوبیوں والے ہیں اعلیٰ درجے کی جو خوبیاں پائی جا سکتی ہیں وہ سارے سارے کی سارے خوبیاں اعلیٰ درجے کی انcommittee ناموں کے اندر ان صفات کے اندر موجود ہیں اور ان تمام ناموں میں کچھ نام کچھ ناموں کی اہمیت مزید ہے اور بڑھ کر کے ہے انہی میں سے اس میں آدم بھی ہے اس میں آدم یعنی پاکیزگی کے اعتبار سے وہ معانی اور مفاہیم جو پاکیزگی کے وصفر دلالت کرنے والے ہوں اتم درجے کے پائے جا رہے ہیں اور رب کریم کی عظمتوں کی وریائی پر دلالت کرنے والے جو معانی پائی جانی چاہیے وہ ان اسمائے ان اسم آدم کے اندر و درجے تمام و کمال موجود ہیں اور شرف درجے اور مرتبے کے اعتبار سے مقام اور درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی ان کی اہمیت دیگر اور اسمائے و حسنہ پر کافی عظیم ہے یہ ہے اسم آدم چند روایتوں میں سے ایک روایت مؤلف نے یہاں ذکر کی ہے بورائدہ رضی اللہ عنہ کی عبداللہ ابن بورائدہ اپنے باپ بورائدہ سے روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص یہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے ان کے الفاظ اللہمہ انی اسألوکا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بی انی اشہدو انکا انت اللہ بی انی یہ با واسطے والا ہے بی انی یہ واسطے والا با ہے کیونکہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کی تو ہی اللہ ہے بی انکا انت اللہ تو ہی اللہ ہے اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں علوہیت والا ذل علوہیت والعبودیت علی خلقی اجمعین اللہ کا مطلب علوہیت والا عبودیت والا اپنے تمام بندوں اور مخلوقات پر تو یہ ان صحابی نے کہا انکا انت اللہ کہ تو ہی اللہ ہے لا الہ الا انت سچا لائق عبادت تو ہی ہے جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے تمام افعال میں یقتہ ہے اس کا کوئی نظیر نہیں اس کا کوئی مثیل نہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ تو اس کی ذات میں نہ ہی اس کی صفات میں اور نہ ہی اس کے کاموں میں بے نظیر ہے جو کچھ بھی کرتا ہے رب کریم اس کی مثال نہیں رب کریم جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں بے مثال ہیں اس جیسے خوبیاں ہائی ہی نہیں پائی ہی نہیں جا سکتی ممکن ہی نہیں سوچا ہی نہیں جا سکتا وہ بے مثال ہے بے مثال اپنی ذات میں بھی ہے اور اپنے صفات اور خوبیوں کے اندر بھی ہے اپنے ناموں میں بھی ہے اور اپنے کاموں میں بھی ہے دیکھئے آسمان اس نے پیدا کیا یہ اس کے کاموں میں سے ہے کیا ہے کوئی جو آسمان جیسا کوئی مخلوق پیدا کر سکے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا چھت رب کریم نے پیدا فرما دیا کوئی ہے جو ایسا کر سکے ایک دیا اللہ نے جلایا اور پورے عالم کو روشن کر دیا پورے عالم کو ایک دیا کے ذریعے سے جب اس دیا کو بجھا دیتا ہے تو سارے عالم والے مل کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دیا جلاتے ہیں پھر بھی روشن نہیں کر پاتے ہیں نمالوم کتنے دیے جلاتے ہیں بہت کچھ اجادات میں ترقی ہوئی لیکن سورج کا بدھیل پیش کرنا لوگوں کے بس میں نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں بے مثال ہے جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں گے اس میں بے مثل اور یقتہ ہی اس رب کریم کو پائیں گے اللہ حد ہر چیز میں وہ تنہا ہے ہر چیز میں السمت السمت سمت کہتے ہیں اللذی یقصدہ الخلائق جس کا بندے قصد کریں اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو لے کر کے انسان کے پاس حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں وہ پقیر ہے وہ محتاج ہے وہ قلاش ہے ضرورت مند ہے وہ مارا ہوا ہے ستایا ہوا ہے مسئبت زدہ ہے پریشان حال ہے مسائل میں گرفتار ہے تو کس کی طرف وہ پلٹے سمت کی طرف اللذی یقصدہ الخلائق فی قضاء حوائجیهم مطالب مسائلیهم حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے جس کا قصد کرتے ہیں ساری مخلوق ساری مخلوق جس کی طرف پلٹتی ہے اور جو سب کی سنتا ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے صرف روزی پر غور کریں کہ ہر مخلوق کی روزی اس نے مہیا فرمائی ہے صرف انسان ہی نہیں جنوں کی بھی روزی حیوانوں کی بھی روزی وہ حیوان جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور وہ حیوان جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ان کی بھی روزی باریک باریک قسم کے ذرات کی طرح سے حیوانات اللہ نے پیدا کی ہوئے ہیں سب کی روزی اللہ رب العالمین نے مہیا فرمائی ہے سب کے حالات سے وہ واقف ہے تو جس کی طرف سارے کے سارے لوگ اپنے حاجتیں اپنی ضرورتیں لے کر کے آگے آئیں اس ذات کو سمت کہا جاتا ہے ایسی ذات کو کہا جائے گا صحیح معنی میں اگر کوئی سید کہا جانے کا سید کہا جانے کا مستحق ہے تو وہی ذات ہے کہ جس کے اندر سیادت کی تمام تر خوبیاں کامل طور پر اکٹھی ہو چکی ہوں سیادت اور ریاست کی تمام تر خوبیاں کامل طور پر اکٹھی ہو چکی ہوں اس کو سمت کہا جاتا ہے اور صرف سیادت ہی نہیں اس سیادت کے ساتھ ساتھ شرف کی بھی عظمت و منزلت کی بھی خوبیاں کچھ لوگ زبردستی کسی کے اوپر نگرہ بن بیٹھتے ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ ازت و منزلت و وقار وہ شرف نہیں پائے جاتا پر رب کریم ایسا ہے کہ جس کے اندر سیادت و ریاست کی تمام تر کی خوبیاں اور ہر طرح کا شرف وہ درچہ اتم موجود ہے اور وہ اس کا مستحق ہے اور جو اپنی عظمت میں بھی بیمسل ہے اور عظمت کے عظمت کے سارے پہلو جس پر ختم ہیں عظمت کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب رب کریم پر ختم ہیں اس جیسا کوئی عظیم نہیں وہو العلی العظیم اس جیسا کوئی عظیم نہیں تو ایسی ذات کو سمت کہا جاتا ہے السید المطاع جو سید ہے جس کی بے لوس ایک اطاعت کریں مجبور اپنے نفس کو پائیں اس کے سامنے جھکنے پر اپنے لئے باعث شرف محسوس کریں کہ ایسے عظیم کے سامنے ہمیں جھکنے کا شرف مل جائے السید المطاع ایسا نہیں کہ اس کی طرف سے پریشر ہے اور جھکنا ہے جھکنے والا اپنے اندر پائے جانے والی حاجتوں کو ضرورتوں کو تب مکمل پاتا ہے جب یہ شرف اسے حاصل ہو جاتا ہے یہ عظیم شرف کہ اس کے سامنے ہمیں جھکنے کا رب کریم توفیق دے دے رب کریم کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے وہ غنی ہے غنی مطلق کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں بندہ اگر اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو اس کے اندر کا جو نقص ہے اس کے اندر کی جو کمی ہے وہ کمی پوری ہو ہی نہیں سکتی اس کی حاجت پورے طور پر باقی رہتی ہے جب تک کی وہ از خود اپنی چاہتوں سے اپنے ارادوں سے اپنی حاجت سے آگے بڑھ کر کے اس عظیم شرف سے اپنے آپ کو مالا مال کر لے اور اس کے سامنے جھوچائے جب بندے کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے تو وہ صحیح معنی میں عبد کہلاتا ہے اور جس کی طرف وہ جھکتا ہے اور اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوئے جس کے سامنے محسوس کرتا ہے اس کو سمت کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم ہے اور سیادت کی ساری خوبیاں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں اس کو صحیح معنی میں صحیح معنی میں سید وہ اس کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکتا ہوا پا کر کے اپنی حاجتوں کو پوری ہوتا ہوا دیکھتا ہے اپنے دلوں کے اندر اس کے احساس کو اور شعور کو پاتا ہے کہ ہماری حاجتیں جو جھکنے سے پہلے برقرار تھی جھکتے ہی ہماری وہ حاجتیں ایک ایک کر کے وہ رفع ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں دلوں کے اندر کا اکڑ دلوں کے اندر کی سختیاں دلوں کے اندر کی شدت دلوں کے اندر کا بغض دلوں کے اندر کی یہ جو بیماریاں ہیں وہ ایک ایک کر کے محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کی یہ ساری چیز ہے اس کا یہ سارا اکڑ اس کی ساری یہ عجو اور غرور یہ سب دھوکہ ہے جو رفع کے سامنے اپنے آپ کو اپنے ارادے سے اپنی چاہت سے اپنی تڑپ سے جھکتا ہوا جب محسوس کرنے لگتا ہے اور پورے احتمام کے ساتھ جھکت کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی فطری حاجت کو پا لیا ہے السید المطاع السید المطاع السمت کے معنی میں کچھ لوگوں نے بے نیاز بھی لیا ہے اب اسی معنی میں بے نیاز آتا ہے اسی اعتبار سے بے نیاز آتا ہے کہ بے نیاز کون ہو سکتا ہے جو کامل نہ ہو جو کامل نہیں ہوگا وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا جو ہر اعتبار سے کمال کے چوترفہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں سید ہو کمولا فی سعودہ دیہی اللذی کمولا فی سعودہ دیہی جن اوصاف کی بنیاد پر کسی کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے آلہ درجہ کا کمال وہ سارے ہی اوصاف آلہ درجہ کے کمال درجہ کے اس کے اندر موجود ہیں اس کمال کے بعد اسے اگر حاجت موجود ہے تو کمال نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سمد یعنی بے نیاز تو یہ لازمی معنی ہے بے نیاز یہ معنی ہے اس سمد کا لیکن کون سمد ہے یہ لازمی معنی یعنی جب ہم نے اس سمد کا یہ مفہوم سمجھ لیا اللذی یقصدوہ الخلائق وہ سید وہ سردار جو اپنی تمام تر خوبیوں کی وجہ سے بندوں کا مرجع بنا ہوا ہے اپنی تمام تر آلہ ترین خوبیوں کی وجہ سے بندوں کا مرجع بنا ہوا ہے مرجع الخلائق اور بندے اس کی طرف پلٹتے ہیں اور ان کی حاجتیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں تو اس کا یہ صحیح مفہوم آنے کے بعد ایک لازمی معنی اس سے نکلتا ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اوروں کو اس کی حاجت ہے معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور لوگ حاجت بند ہیں وہ بے نیاز ہیں اسے کسی کی حاجت نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے سب چیزوں کے خزانے ہیں وَإِمِّن شَئِنِ اللَّا إِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَإِمِّن شَئِنِ اللَّا إِنْدَنَا خَزَائِنُهُ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو وہ خزانوں والا بادشاہ ہے اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اسی کو کہا جاتا ہے کامل وہ تمام چیزوں کے اندر کامل ہے تو جس کے پاس خزانوں کی چاہیے ہیں ہوں ہر چیز میں وہ کامل درجے کی خوبیوں سے متصف ہو اسے حاجت نام کی چیز کسی کی پڑھ سکتی ہے ممکن نہیں ہے جسے حاجت نہ ہو اسی کو کہا جاتا ہے غنی کہ غنی یہ مطلق ہے وہ بینیاز ہے وہ لوگ حاجت مند ہیں اس کے اور ان کی حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی طرف نہیں پلٹیں گے کیونکہ خزانے والا وہ ہی ہے دوسروں کے پاس پلٹنے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے مجبور ہیں وہ سارے کے سارے محتاج ہیں اور سب اسی کی طرف پلٹ کر کے ہی اپنی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں اور سب کو دے دینے کے بعد رب کریم کہ خزانوں میں اتنا کم ہوگا جتنا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے اندر کی مثال لی کہ اگر انسان اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈال دے اور پھر نکالے دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ گیا ہے تو سمندر کے پانی میں سے کتنا کم ہوگا یہ مثال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ سمندر میں بے انتہا پانی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا اور انگلی ڈال کے نکال لیا گیا تو ڈال کے نکالنے میں کتنا پانی اس کے اندر لگا ہوا ہے ساری لوگوں کی ساری حاجتیں پوری کرنے کے بعد یہ حال اللہ رب العالمین کے خزانے کا ہے کہ اتنا کم ہوتا ہے یعنی کم ہوتا ہی نہیں یعنی کم ہوتا ہی نہیں اس کے یہاں کم ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے جس نے کسی کو جنا نہیں دوسرے لفظوں میں جس کے یہاں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے اس نے کسی کو اپنا بیٹی بیٹا نہیں بنایا اللہ ذی لم یلت یعنی جس کے یہاں ولد نہیں ہے جس کے یہاں ولد نہیں ہے ولد کہا جاتا ہے بیٹی بیٹا دونوں کو وَلَمْ يُولَت اور جو جنا نہیں گیا ہے یعنی ان کے رب کریم کے ماں اور باپ نہیں جنہوں نے جن کر اللہ رب العالمین کو وجود بخشا ہو نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی کسی اور نے اللہ رب العالمین کو جنا جو جنا گیا ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے اس کو حاجت ہوئی کہ کوئی جن کر کے اسے وجود بخشے اپنے وجود کے لئے وہ کسی کا محتاج ہے اللہ رب العالمین کسی کا کچھ بھی محتاج نہیں ہے یہ سب نقص اور عیب کے صفات ہیں جو مخلوق بھی پائے جاتے ہیں خالق کے اندر نہیں وہ سب کو وجود بخشتا ہے اسے اپنے وجود کے لئے کسی کی حاجت کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُّنْ اَحَدْ کُفُّ کے معنی مثل نظیر اور اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے احَد کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی مثل اللہ جیسا ذات میں ناموں میں صفات میں اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کیا کہا اللہمہ انی اصالوك بی انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الْأَحَدُ السَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُّنْ اَحَدْ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کیا کہا لَقَدْ سَأَلَ اللَّهِ اس بندے نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا ہے بِالْإِسْمِ الَّذِي اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى اس نام سے سوال کیا ہے کہ جس نام کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے تو اللہ دیتا ہے آتا کرتا ہے کچھ بھی مانگ رہا ہے دین و دنیا کی بھلائی کے لئے تو اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتا اسے آتا کرتا ہے وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب اور جب اس نام کے ذریعے سے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یہ روایت سنن ابو دعوت ترمیزی بن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے اور اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت سے کیا پتا چلا اس روایت سے پتا چلا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے اس طرح کے ناموں سے کے واسطے سے اگر دعا کرتا ہے تو ایسی دعائیں شرف قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اللہ رب العالمین انہیں قبول کر لے اس کے زیادہ لائق ہوتی ہیں اس میں غور طلب یہ چیز ہے کہ اس نام میں ہے کیا چیز کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اونچہ مقام دیا غور طلب چیز کیا ہے کہ اس نام میں کیا چیز پائی گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے یہ اونچہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کیا چیز ہے یہ غور کرنے کی چیز ہے آئیے ذرا غور کرتے ہیں اس میں دعا کے الفاظ کیا ہے اللہ ہمینی اسألوکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں اللہ ہمینی اسألوکا سوال کرتا ہوں ابھی سوال آیا نہیں سوال ہے ذکر حدیث میں دیکھیں دعا میں کہیں ذکر ہے اللہ ہمینی اسألوکا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں کہیں ذکر نہیں ہے لیکن میں اللہ تُس سے مانگتا ہوں فلا کے واسطے سے واسطے کا ذکر ہے یہاں پہ کیا سوال کیا اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے یہاں واسطے کا ذکر ہے اللہ ہم انہی اصحالو کا اللہ میں تُس سے مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ مقصود ہی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ دے گا دن دنیا کی بھلائی کی جو بھی چیزیں مانگے گا سب کچھ اللہ دے گا اس لئے اس کے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے لیکن جو چیز پھوری امت کے لئے انفا بخش ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا بھئی کیوں اس دعا کی اتنی اہمیت آئی وہ ذرا سن لیجئے کیونکہ اس نے واسطے سے مانگا ہے وسیلے سے مانگا ہے کس چیز کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا یہ اسم آدم ہے اسم آدم کا مطلب میں نے ذکر کیا شروع میں یہ اللہ رب العالمین کا اسم آدم ہے سارے اسما ہی اللہ رب العالمین کے عظیم ہیں اور ہر طرح کی خوبیوں سے متصف ہیں اور کمال درجے کی خوبیوں اس کے اندر پائی جاتی ہیں نقص اور آئیب نام کی چیز کسی بھی نام اور کسی بھی صفت کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں دور دور تک نہیں پائے جا سکتی پر ان کی اہمیت اور دیگر اسما اور صفات پر بڑھ کر کے ہیں تو اس وسیلے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے والے کی دعا کو یہ عظیم مقام عطا کیا کہ اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو عطا کرنا اور جن چیزوں سے متعلق انہوں نے دعا کی ہے انہیں دینا اس دعا کے یا اس وسیلے کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین کے ان اسماع حسنہ کے وسیلے سے انہوں نے کیا ان ناموں کے اندر ذرا دیکھیں جو واسطہ انہوں نے کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے میں شہادت اس بات کی دیتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے اور کون سا اللہ جس کے یہ پیارے پیارے نام ہیں اور پیاری پیاری صفات ہیں تُو اللہ ہے کون سا اللہ سچا محبود لائق عبادت سچا ہے باقی اور دیگر جتنے ہیں اور عبادت جن کی کی جا رہی ہے دنیا کے اندر وہ سب محبود باطل ہیں ذالکہ بئن اللہ هو الحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل کی رب کریم کی عبادت جو ہو رہی ہے اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ برحق اور رب کریم کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور ان کی بندگی کی جا رہی ہے باطل ہے ایک ایسی عظیم اور برحق چیز کا اقرار بندے نے کیا کہ اس سے بڑھ کر کے اور حق بات دنیا کے اندر ہی ہی نہیں لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑی سچائی ہے اس کائنات کے اندر جس کا اقرار کرنا گویا کہ بہت عظیم اور شرف کی چیز ہے جو انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا سکے اور یہ اللہ رب العالمین کے حمد و سنہ کو بیان کرنے کے لئے سب سے عالی ترین وصف ہے اللہ رب العالمین کا جو بندہ اپنی زمان پر لاسکے اور اس کے بعد کیا کہا گیا الاحد السمت اللہ رب العالمین کے خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہ وہ منفرد ہے اور بادشاہ ہے ایسا بادشاہ کہ سارے کے ساری مخلوق اپنی حاجتوں کی برادی کے لئے اسی کی طرف قصد کرتے ہیں اور سب لوگوں کی حاجتوں کو بلا کسی شرط کے پوری کر دیتا ہے ہر ایک کو دیتا ہے اور خوب دیتا ہے نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے وہ معاصیت بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں شرک اور ودایت بھی کرتے ہیں گناہوں پہ گناہیں کرتے ہیں پھر بھی وہ نوازتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ سمد ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ تو سب کو وجود بخشتا ہے پر اسے اپنے وجود کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی بقا کے لئے بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے لوگ اولاد کی تمنہ کیوں کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا اس لئے اولاد کی تمنہ رہتی ہے کہ بڑھاپے میں ہمارے کام کون آئے گا اولاد رب کریم کو ضرورت ہے کسی سہارے کی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے نہ اس کے اولاد ہیں اور نہ ہی وہ کسی کے اولاد ہیں اور تمام چیزوں کے اندر وہ بھی مثل ہے یہ ہے وہ خوبیاں اور وہ صفات اور وہ نام جو اپنی دعا کے وسیلے کے طور پر اس صحابی نے ذکر کیا اور جس کے بیس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اس طور پر دعا کریں ان ناموں کے واسطے سے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی دعاوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا قبول فرمائے گا رد نہیں کرے گا انہیں دے گا ان کے مانگی ہوئی چیزوں کو اور دعا کی گئی چیزوں کو قبول فرمائے گا یہ اس دعا کا خلاصہ ہے اس دعا کا یہ خلاصہ ہے مزید خلاصہ اگر نکالنا چاہیں اس کا تو یہ نکال سکتے ہیں کہ اس دعا میں ذکر ہے اس دعا میں ذکر ہے مانگنے سے پہلے بندہ سب سے پہلے ذکر کرتا ہے اپنے رب کا اپنے رب کا ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے اس کی آلہ ترین خوبیوں کو بیان کر کے اس کی تعریف کر کے اس کی سنا کر کے اس کے کمال درجہ کے ناموں کو یاد کر کے اس کی تعریف کرتا ہے تو اگر بندہ جس سے مانگنا چاہتا ہے مانگنا جس سے مقصود ہے جس سے سوال کرنا مقصود ہے اس کے عظیم مقام کو اگر پہچان کر کے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص تعریف کر کے اسے خوش کر رہا ہے اسے خوش کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندے اس کی تعریف کریں چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اپنے عظیم رب کو عظیم جانے چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو انہیں یہ پتا ہو کہ کوئی ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہ ساری کساری چیزیں ہمارا رب اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے بندوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی حاجت کو اپنی ضرور ایک انسان وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جائے اور کہے مثال کے طور پر کہیں سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ فلا چیزیں ہم کو دے دیجئے ممکن ہے وہ دے دیں ممکن ہے نہ دے دیں لیکن اگر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جیسے لوگوں کا خیر نہ صرف یہ کہ اس جگہ کے اندر بلکہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں قریب اور دور کے لوگ اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہر جگہ الحمدللہ اس کا بول بالا ہے تو اگر کسی کے اس خیر کا انسان تذکرہ کرے جو چہار دانگ عالم کے اندر پھیلا ہوا ہو اور تذکرہ کرنے کے بعد وہ اسی خیر کا ایک حصہ اس کے سامنے پیش کرے کہ میرے لئے سعادت ہوگی کہ ہمیں بھی اس خیر کے سلسلے سے جوڑ دیا جائے تو دینے والا ہے وہ اسے بھی دے گا لیکن جب اس طرح سے اگر اس کے خیر کے تذکرے کو اس انداز میں اگر وہ بیان کرتا ہے تو دینے کا دینے کا جو انداز ہوگا وہ اس کے بنسبت زیادہ قوی ہوگا کہ جس نے پہنچ کر کے ڈائریکٹ اپنی بات کو رکھی اور اس کے عظیم مقام کو نہیں سراہا لیکن اگر کسی کے عظیم مقام کو کوئی شخص سراہتا ہے تو سراہنے کے بعد کی حالت اور اس سے پہلے کی حالت میں زمین آزمان کا فرق ہوتا ہے اس لئے ان دعاوں کی اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین کی تعریف اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی روبیت اس کی علوہیت اور اس کے دیگر تمام اسماع اور صفات اور ان کی خوبیوں پر مشتمل باتیں انسان ذکر کر کے اپنے رب کو خوش کرے اس کو منانے کی کوشش کرے یہ وہ پہلو ہے کہ جس پہلو پر فوکس کرنا اور زیادہ اس پر توجہ دینا اس دعا کی قبولیت کی امکان کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے جتنا ہی زیادہ وہ رتب اللسان ہوگا اللہ رب العالمین کی خوبیوں کے بیان میں اور اس کے عظیم ترین اسماع اور اس کے اثرات کو جو دنیا والوں پر مرتب ہو رہے ہیں اور ساری کائنات اس سے مستفید ہو رہی ہے ان چیزوں کو محسوس کر کے خوبیوں اور اس کے اثرات سے وہ اپنے آپ کو کیسا وہ پا رہا ہے اگر دل سے ان ساری چیزوں کو نقل کر رہا ہے حکایت کر رہا ہے تو رب کریم کی اس کی عادہ عام حالات سے کافی فرق ہوگی اور بہت پسند آئے گی اور اس کے بعد اگر بندہ اپنی کوئی مراد اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو یقینا وہ مراد ایسی ہوگی جو کبھی رد نہ کی جائے بلکہ شرف قبول ایت اس سے حاصل ہو ان سفات کو اپنانے کے بعد اللہ کے اسم آدم کا تذکرہ ہوا ہے اور اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے اس بات کی تحدید میں کہ اللہ رب العالمین کا اسم آدم کن ناموں پر مشتمل ہے کسے اللہ رب العالمین کا اسم آدم کہیں گے اہل علم نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں اور آگے روایات آ بھی رہی ہیں مولف نے بہت ساری روایتیں یہاں ذکر کیا ہے ان اختلافات کو ایک طرف رکھ ہیں اور راجہ ترین قول اس تعلق سے وہ بھی ذہن نشین رکھ ہیں اس میں قریب ترین بات یہ ہے کہ اسم آدم کے طور پر اگر کسی نام کو یہ شرف حاصل ہے تو ہو نہ ہو وہ اسم آدم اللہ رب العالمین کا وہ نام ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور آپ غور کریں جتنی بھی دعائیں اس باب میں آئی ہوئی ہیں یعنی اسم آدم کے بیان کرنے کے باب میں جتنی بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں ان دعاؤں میں قدر مشترک جو چیز آپ کو ملے گی کہ لفظ اللہ اللہ رب العالمین کا یہ نام ہر ایک کے اندر شامل ہوگا بخلاف دوسرے ناموں کے یہ نام ان تمام دعاؤں کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے جو اسم آدم کے طور پر نبی کریم صلی اللہ نے ذکر فرمائے ہاں اس نام کے ساتھ اور بھی نام جڑے ہوئی ہیں اور بھی صفات جڑی ہوئی ہیں پر اس میں یہ عظیم نام بنیادی طور پر ان تمام دعاؤں کے اندر پائے جاتا ہے اسی طریقے سے یہ نام جامع نام ہے جو اللہ رب العالمین کے تمام ناموں اور تمام صفات کو جامع ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے سارے ناموں کو اپنے اندر لے ہوئے ہو ہر ہر ایک کو جامع ہو سارے ناموں اور سارے صفات کو اپنے اندر شامل لکھے سوائے اس نام کے تو ان دلائل کی بنیاد پر بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اسم آزم کے طور پر اگر کوئی نام اللہ رب العالمین کے ناموں میں ہے تو وہ لفظ اللہ ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اوصاف اور بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں تمام دعاوں کے اندر پر اس میں سر فہرست جس نام پر اس صفت کا اطلاق ہوگا اسم آزم کا وہ اللہ رب العالمین ہی اللہ دوسری جو روایت یہاں مولف نے ذکر کی ہے وہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے ثم دعا نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی فقال اپنی دعا میں جو بات کہی وہ یہاں نقل کیا گیا اللہ اللہ یعنی یا اللہ 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 میں انی اس ایلا میں تس سوال کرتا ہوں اب اس کے بعد وسیلے کا ذکر بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ کی تیرے ہی لئے ہر ترے کی تحریف لا الہ الا انت تو ہی سچا لائق عبادت ہے المنان جو اپنے بندوں کو بلا کسی عوض کے عطا کرنے والا ہے کسرت کے ساتھ اپنے بندوں کو دینے والا ہے ودیوع السماوات والأرض زمین اور آسمان کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے کوئی نہیں تھا جس نے اللہ رب العالمین سے پہلے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے بلا کسی مثال کے زمین اور آسمان کو پیدا کیا یا ذل جلال والا اکرام یا ذل جلال والا اکرام یا ذل جلال اے یا صاحب العظم اے عظمتوں والے اور کبریائی والے اور کرم والے رب یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ ہمیش کے رہن والے زندہ و جعوید رب کریم یا قیوم اے وہ ذات کی جو دنیا والوں کے معاملات کو اکیلا دیکھنے والا اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے قیوم کسے کہتے ہیں جو از خود کھڑا ہو وہ اقوام بغیر ہی اور دوسروں کو جو کھڑا کر سکے تو سارے عالم کو جو کھڑا کی ہوئی ہے ان کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے ان کے ہر چھوٹے بڑی حاجتوں کو مکمل کرنے والا ہے ان کی تدبیر کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو صفت قیوم سے متصف ہے جب ان ناموں کے ساتھ انہوں نے دعا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ نے کہا لقد دعا اللہ بسم العظیم اس بندے نے اللہ رب العالمین کے اس نام سے دعا کیا ہے جو کی عظیم ہے بڑا ہے سب سے بڑا نام کے واسطے سے انہوں نے دعا کیا جس کے واسطے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے ارویت سنن نبی دعود میں ترمیزی میں دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے اور مسند احمد میں بھی صحیح روایت اس روایت کے اندر بھی غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ناموں اور صفات اور اس کی تاریخ پر مشتمل یہ دعا ہے جو رب کریم کو بہت عزیز ہے اور پسندیدہ ہے تو اس کے اندر بھی اسم آدم کا تذکرہ ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تیسری روایت جو مولف نیہ ذکر کی ہے جامع ترمزی کی اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کا اسم آدم ان دو آیات کے اندر مذکور ہیں یہ دو آیات کیا ہیں سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران کی دو آیات ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور سورہ عالم ران آیت نمبر ایک اور دو فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِلَا حُکُم إِلَا ہُمْ وَاحِد اور تمہارا معبود ایک معبود ہے لَا إِلَهَ إِلَّا وَحِي سَچَّ اکیلہ لائق عبادت ہے الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اور سورہ عالم ران کے آغاز میں اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین ہی ہے جو سچا لائق عبادت ہے الحی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا القیوم جو خود بھی قائم ہے اور اوروں کو بھی قائم کی ہوئے ہے جس کے ذریعے سے ساری کائنات قائم ہیں اور اپنے دائرے کے اندر روان دوا ہیں تو ان دونوں آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا اسم طرق پائی جا رہی ہے جیسا کی شروع میں نے کہا وہ لفظ جلالہ اللہ دونوں آیات کے اندر موجود ہیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاہِدْ اللہ الْحِسَ مُشْتَقِ ہے الْحِسَ یہاں کہا گیا ہے اور دوسری آیت میں اللہ لا الْحِلَاهِ اللہ الْحِيُّ القیوم اللہ یہاں بھی موجود ہے موجود ہے تو گویا کہ ان کلمات کے ذریعے سے اگر اللہ رب العالمین کو یاد کیے جائیں اور دعائیں کی جائیں اور اپنی ضرورتیں پیش کی جائیں تو وہ اور دعاؤں اور واسطوں کی بنسبت زیادہ قریب ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے تیسری روایت جو یہاں چوتھی روایت جو یہاں مولف نے ذکر کی اور اسی پر درس ختم کی جائے گی مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ان سارے صحابے کرام سے مروی ہیں کہ نبی اکریم نے فرمایا ert یا ذا ایسے پہلے بھی انا سمن مالک رضی اللہ پہلے روایت یا ذا جلال والی کرام یا ذا الجلال والی یا ذا الجلال والی یا صاحب العظم والجلال یا صاحب العظم والجلال والکبریہ اے عظمتو کبریہ کے مالک یعنی جس کے اوپر عظمت کی انتہا ہے کبریائی کی انتہا ہے بڑائی کی انتہا ہے تو اس کو کہا جائے گا اے عظل جلالی والاکرام اور جو صفت کرم سے متصف ہے یہ اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے کرم جو اپنے بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کرتا ہے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیظو اتعلقو بھیا تعالقو بھیا یعنی اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس صفت کے ساتھ جڑ جاؤ یعنی جب بھی رب کریم سے دعا کرنے رہے تو کہو یاد الجلال والاکرام جڑ جاؤ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لو تعالقو بھیا والزموہ اور اس کو اپنے لئے لازم کر لو وداومو علیہ اور اسی پر ہمیشہ کی برتو یعنی جب بھی دعا کرنے رہے ان کلمات کے ساتھ یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یعنی اس کے ساتھ جڑ کر کے اپنی دعاوں کے ساتھ اسے لازم کر لو اور پوری پابندی کے ساتھ جب بھی دعا کرنے رہے اللہ رب العالمین سے ان کلمات کے واسطے سے اللہ رب العالمین کے جو اسمائے حسنہ ہیں ان کے واسطے سے ہی اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے وہ اس لائق ہیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی تلین مقام انہیں حاصل ہو اس کے بعد بھی بہت ساری روایتیں مولف نے ذکر کی ہیں جو آنے والے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی رب کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے رب کو یاد کرنے اس کا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور جو کچھ بھی خطا اور قصور اور کوتاہی اور غلطی اور گناہ اور چیزیں ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا عزل جلال والکرام یا حیو یا قیوم اور اس کے علاوہ جو بھی الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں ان کلمات کے واسطے سے وصلا اللہ وسلم وعلا نبینا محمد وعلا آلی وصحابی جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ